وہیں ایران نے اسرائیل کو ہرانے کے لیے شورٹ سرکٹ والا فارمولا لاغو کر دیا ہے اسرائیل کے لیے یہ فارمولا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ید کے حالات میں اس کا آئرن ڈوم سسٹم ناکام ہو جائے گا اور ایران نے شورٹ سرکٹ والے فارمولے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا آرڈر لیبنان کے ہزباللہ کو دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں یہ چار اگست کا ویڈیو ہے صبح بھی نہیں ہوئی تھی اور لیبنان اسرائیل بورڈر پر راکٹ ہملے شروع ہو گئے یہ راکٹ ہزباللہ داگ رہا تھا اور اب انہیں روکنا اسرائیل کے لیے بہت بڑا سردرد بن گیا ہے نیتانیاہو کہہ چکے ہیں کہ ہزباللہ جتنے راکٹ داگے گا اسرائیل کو تنے راکٹ مار گرائے گا سوال ہے کہ اسرائیل ایسا کب تک کرتا رہے گا کیونکہ اسرائیل کے خلاف مورچے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار ہیں اس لیے راکٹ والے یدھ نے بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے اس یدھ میں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اس کا جواب آپ کو چھوکا دے گا ایک دو تین چاہ گنتے رہیے آپ کو پانچ دس نہیں بلکہ پورے سولر راکٹ شکار کرتے ہوئے آئرن ڈوم مل جائے گا جی اس حملے میں ہزباللہ کے سولر راکٹ اسرائیل نے مار گرائے ایک بھی راکٹ اسرائیل کے ایئر ڈیفن سیسٹم آئرن ڈوم سے نہیں بچ پایا لیکن پھر وہی سوال راکٹ حملے کب تک روکتا رہے گا اسرائیل کیا ایران نے اسرائیل کو چھکر گھنی یوں دھمے پسادیا ہے کیا ایران نے اسرائیل کی ایئر ڈیفنس بیטری فیل کرنے کی تیاری کرلی ہے کیا اسرائیل کے خلاف یہ ایران کا شورٹ سرکٹ پلین ہے مدینہ اسرائیل نے ملخمہ عرب زیرتی لگت سیر الرشہ של ایران ہم مکین باعتزمہ بکل ایک بزرورتיו ہم ارخیم لکل ترخیش این با اگنہ وین با اتکفہ وانی خوزر وامر لو ایوانو نگید ونگوی مخیر کبد اسرائیل کا آسمان روز ایسی روشنی سے جگمگ ہوتا ہے کبھی اتر کی طرف سے ہزبولار روکٹ فائر کرتا ہے کبھی غازہ کی طرف سے بچا کھچھا ہماس کا روکٹ دستہ ایکٹیب ہوتا ہے اور پھر اس کے جواب میں اسرائیل ایکٹیب کرتا ہے آئرن ڈون اور پھر اسرائیل کے آسمان پر نصر آتا ہے یہ نظرہ لیکن ہر حملے کو روکنے کے لیے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس بہت مہنگا ثابت ہو رہا ہے اس بولا کا ایک روکیٹ کچھ ہزار ڈالر کا ہوتا ہے جبکہ اسے روکنے والی مسائل لاکھوں ڈالر کی ہوتی ہے یعنی ایک لاکھ روپے کی قیمت والے روکیٹ یا توپ کے گولے کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم سے دو مسائل فائر کی جاتی ہے ان کی قیمت رینج کے حساب سے ستر لاکھ سے ایک کروڑ روپے ہو سکتی ہے یدھ لڑنے کی اتنی بڑی قیمت حیران کرتی ہے ایسے میں کیا نیتانیاہو اس ہتھیار کی اتنی بڑی قیمت چکا سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اسرائیل اور امریکہ کے وار ایکسپورٹ اس وقت بہت پریشان ہے اسرائیل کا وار روم سوال پوچھ رہا ہے کہ وہ کب تک آئرن ڈوم کی مسائل فائر کرتے رہیں گے ایک معمولی روکٹ کو روکنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی مسائل فائر کی جا رہی ہے یہ کب تک چلے گا ایسے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم والا گودام خالی ہو جائے گا ہزبولہ اور ہماس کے روکٹ اٹیک کے خلاف آئرن ڈوم کا سکسز ریٹ 90% سے اوپر رہا ہے یعنی ہر سوال روکٹ حملوں کے بعد جب آئرن ڈوم کی مسائل فائر کی گئی تو اس نے 90 سے زیادہ روکٹ کو آسمان میں ہی روک دیا اسی وجہ سے اس ائر ڈیفنس سسٹم پر اسرائیل بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے آئرن ڈوم چار کلومیٹر سے لے کر 70 کلومیٹر دور سے ہو رہے حملوں کو روک سکتا ہے یہ مسائل کو بھی روک سکتا ہے یہ روکٹ کے حملے بھی روک سکتا ہے اور توپ کے گولوں کو بھی روک سکتا ہے آئرن ڈوم کے فین ڈانلڈ ٹرم بھی ہیں ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ آئرن ڈوم جیسے مسائل ڈیفنس شیلڈ امریکہ میں لگائیں گے یہ ایسا ڈوم ہوگا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ڈانلڈ ٹرم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن بڑا سوال باقی مددہ یہ ہے کہ ایران نے بڑے یوت سے پہلے کیا ایسرائل کو ایک ایسی چکر میں خسا دیا ہے جس میں ایسرائل کا ائر ڈیفنس گودام ختم ہونے جا رہا ہے ایسرائل یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آئرن ڈوم کی مسائل کے پارٹ امریکہ میں بنتے ہیں اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آئرن ڈوم کا گودام تب ہی بھرا ہوا رہے گا جب امریکہ سے ہتھیاروں کی سپلائی جاری رہے گی ایسے میں مسائل اور اس کے پارٹس کو لے کر ایسرائل کے سامنے بڑا سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے یہ ڈر ہمیشہ بنا ہوا ہے اس لیے بڑے سوال ایک بار پھر کیا یہ ایسرائل کے خلاف ایران کا چکر گھنی یوت ہے کیا ایران نے ایسرائل کی ایر ڈیفنس بیٹری فیل کرنے کی تیاری کر لی ہے کیا ایسرائل کے خلاف یہ ایران کا شورٹ سرکٹ پلان ہے اس میں کوئی شک نہیں کی اب تک آئرن ڈوم دنیا میں مشہور ہوا ہے یہ ایسرائل کا بہت ہی سٹی کے ایر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے آئرن ڈوم نے اب تک ہماس کی طرف سے ڈاگے گئے ہزاروں اور راکٹ کو مار گرایا ہے لیکن اس کے سامنے اب بڑی مسائلوں کا چیلنج ہے جو ایران کے پاس بھی ہیں اس کے علاوہ لیبنان میں ہزباللہ اور یمن میں ہوتھی دونوں کے پاس بلیسٹک مسائل ہیں اور انہیں روکنے کے لیے ایران ڈیفنس سسٹم بھی پوری طرح سے تیار ہے انہیں روکنے کے لیے ایران ڈیفنس سسٹم کا سب سے خدرناک سسٹم مانا جاتا ہے یہ ہی ڈیفنس سسٹم ہے جس کے بلبوتے ایران کی بھی مسائلوں کو روک لیا جائے گا تیرہ اپریل کو جب ایران نے تین سو مسائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا تب کئی بڑی مسائلوں کو ایرو سسٹم میں ہی روکا تھا اس ریل اس بات کا بہت بھروسہ کرتا ہے جب ایرو تھری مسائل لانچر سے نکلتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بلیسٹک مسائل کھول بھی ہو یہ لمبی دوری کی رینج تک اسے مار کر آئے گی ایرو مسائل ڈیفنس سسٹم ڈیڑھ سو کلومیٹر سے زیادہ کی رینج تک بلیسٹک مسائل کو روک سکتا ہے اس کی مسائل دو ہزار کلومیٹر کی رینج تک جا سکتی ہے جب اس کا ریڈار دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتا ہے تو لانچر پورے حالات کو سمجھتے ہوئے صحیح وقت پر جوابی حملہ کرتا ہے اور ایرو مسائل دشمن کی طرف سے آ رہے خطرے کو آسمان میں ہی مار گراتی ہے یہی ایک مسائل ڈیفنس کے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اسرائیل کو معلوم ہے کہ صرف ایران نہیں بلکہ دکشر میں یمن کی طرف سے بھی خطرہ ہے اور اتر میں ہزبولہ کی طرف سے بھی بڑا حملہ فائنل ہے کیونکہ اس نے پچھلے کچھ ورشوں میں ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جو اسرائیل کی رینج تک مار کر سکتے ہیں یہ اسرائیل کے لیے بہت درانے والی بات ہے کیونکہ اگر اسرائیل یمن پر بھی کابو نہیں پاسکا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے خلاف تیسرا فرنٹ بہت جان لیوا ثابت ہوگا اپنے آسمان کو سرکشت رکھنے کے لیے ابھی اسرائیل کے پاس چار لیئر میں ڈیفنس سسٹم ہے پہلا ہے آر این ڈھوم جو راکٹ اور بیمانوں کو سکتر کلومیٹر کے دائرے میں روک سکتا ہے میڈ سیگمنٹ میں دوسرا ہے دیویڈ سلنگ سسٹم جو ڈائی سو کلومیٹر کی رینج تک میسائل یا بیمان کا دشمن بن جاتا ہے ایرو ٹو ایر ڈیفنس سسٹم اس کی رینج بھی دھائی سو کلومیٹر تک ہے لیکن یہ دیویڈ سلنگ کے مقابلے میں زیادہ اونچائی پر جا کر آسمانی ٹارگٹ کو مار گرا سکتا ہے اور چوتھا ہے ایرو ٹی جو ڈھائی کلومیٹر سے بھی آگے کے ٹارگٹ کو ختم کر سکتا ہے اور اب یہی اسرائیل کا سب سے بڑا بیلیسٹک میسائل کو مار گرانے والی گیارنٹی بن چکا ہے ان چاروں ڈیفنس سسٹم کے ساتھ اب اسرائیل کی سینہ کو چوتھارفہ نظر رکھنی ہوگی کیونکہ حملہ کہاں سے ہوگا یہ نیتانیاہو کے بڑے بڑے کمانڈر بھی نہیں جانتے تین اور چار اگست کی رات کو ہزبولہ نے اسرائیلی ٹھکانوں پر پچاس روکٹ دا دیتا اسرائیل نے زیادہ تر کو روک لیا لیکن اگلا حملہ بھی روکے گا اس کی گیارنٹی تو نیتانیاہو بھی نہیں دے سکتے اور اسی کو ایران کا چکر گھلنی ید کہا جا رہا ہے جس میں اسرائیل پوری طرح سے پھنس چکا ہے